اسلام علیکو سٹوڈینٹس آج میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت محاصر ہوں تو سٹوڈینٹس آج کے اس لیکچر میں ہم لوگ اپنے اڈا فوٹو شاپ کا لیکچر کانٹینیو کرتے ہوئے نیچی سیکھنے والے ہیں جو کہہ پین ٹول اوکے ای نو کہ میں نے یہ لیکچر بہت دیر پینڈنگ رکھا ہے ہم بیچ میں اور کچھ چیزیں سیکھ رہے تھے لیکن ہم میں نے سوچا کہ ہم یہ لیکچر ختم کریں گے اوکے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اپنے پاس اڈا فوٹو شاپ کھول لیں ٹھیک ہے جس نے میری پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھیں یا پچھلے لیکچرز نہیں دیکھیں وہ پلیز اوپر آئے والے بٹن پر کلک کر کے ہر چیز سے کر لیں تاکہ اس کو کانٹینیوگ لیکچرز یا ویڈیوز میں مشکل نہ ہو اوکے سب سے پہلے میں اپنے پاس یہاں پر ایک ایمیج لوں گا اور اس کے بعد اس میں ہم چینجز کریں گے یہ میرے پاس ایک ایمیج آگئے تو پین ٹول کہاں پر ہے پین ٹول یہ ہے ہمارے پاس اوکے اس کے جو شوٹ کٹ کی ہے وہ ایپ پی اوکے پی دوبائیں گے پین ٹول آ جائے گا اب اس کو پین ٹول بھی کہتے ہیں اور اس کو ہم پات ٹول بھی کہہ سکتے ہیں اوکے لیکن ادھر میں فوٹو شاپ میں اس کا نام کیا ہوا ہے پات اوکے اور یہاں پر اس کا کیا نام آ رہا ہے پین ٹول اب پین ٹول ہمارے پاس کیوں امپورٹنڈ ہوتا ہے پین ٹول اس لئے اپورٹنڈ ہے کیونکہ ہم پین ٹول سے بالکل ایکو ریٹ سیلیکشن کر سکتے ہیں اور وہ بھی اپنی مرضی کی آپ دیکھیں کبھی کا بار جب ہم کوئی ایک سیلیکشن ٹول لیتے ہیں تو وہ اتنی پرفیٹ سیلیکشن نہیں کرتا وہ بہت سے مسئلہ ہمارے لیے کرتا ہے جیسے اگر میں نے صرف کیبورٹ سیلیکشن کرنا ہے تو کیبورٹ کے ساتھ ساتھ کچھ اور ایڈیا سیلیکشن کرتا ہے اور پھر مجھے ان کو دیل سیلیکشن کرنے میں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے ٹھیک ہے تو میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ یہ کام ہو اس سے اچھا میں اپنا ٹائم بچا کے میں ڈیریکٹ ہی اس کو ایک آئیکو ریٹ طریقے سے سیلیکشن کر لوں ٹھیک ہے تو وہ کیسے ہوگا وہ ہمارے پاس ہوتا ہے پین ٹول سے اب آپ دیکھیں پین ٹول سے میں کتنے آسانی سے سیلیکشن کر سکتا ہوں میں نے ایسا سیلیکشن شروع کی یہ دیکھیں لیکن اب ایک اور چیز ہے پین ٹول میں پین ٹول میں آپ کے پاس پاتھ آتی ہے ایک سٹریٹ پاتھ ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے کرو پاتھ یہ دیکھیں یہ ہوگئی کرو پاتھ تو سٹریٹ پاتھ میں کیا آپ کے پاس دو لائن accurate طریقے سے آگے پیچھے ہوتی ہیں ان کے بیچ میں کوئی curve نہیں ہوتا curve path جو ہوتی ہے وہ ہے جس میں آپ کو line میں کچھ curve مل رہا ہے جو کہ straight نہیں ہے یہ straight نہیں ہے تو یہ ہو گیا ہمارے پاس pen tool کی دو type of path جو کہ ہیں straight path and curve path تو ابھی میں آپ کو یہاں پر کیا بتانے والا ہوں کہ اب ہم اس کو کسے select کریں گے اس کا simple way ہے کہ ہم اس کو select کریں اس کا simple طریقہ ہے کہ ہم اس کو select کریں curved طریقے سے اب یہ دیکھیں میں کیسے اس کو select کر رہا ہوں جیسے ہی میں نے line کھینچی curve کر کے تو میرے پاس دو points آگئے ہیں یہ handles ہیں handles کے ذریعے آپ line کی changes کر سکتے ہیں کیسے alt دبائیں گے اور handles کے اوپر اپنا mouse لے کے جائیں گے اور پھر آپ line کے اندر editing کر سکتے ہیں اس کو آپ بڑا کر سکتے ہیں چھوٹا بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے score accurate کرنا ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے سیاں تھوڑی سی changes کی ہیں کیونکہ میں زیادہ changes کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ ہو گیا میرے پاس اوکے اب یہیں سے continue کرتے ہوئے میں نے آگے جانا ہے تو میں نے اس پہ ایک دفعہ click کر دیا ہے تاکہ اس کو پتہ ہو کہ میں ادھر سے continue کر رہا ہوں اب یہ دیکھیں میرے پاس اب یہاں پر جو اوپر آئی line ہے یہ تھوڑی سی accurate نہیں آ رہی تو میں اپر کیا کر سکتا ہوں میں ادھر اپنے پاس handle کا استعمال بھی کر سکتا ہوں یہ میں نے handle کا در استعمال کیا اور پھر میں نے ادھر کر لیا لیکن ابھی میرے پاس یہ point ٹھیک نہیں آ رہا تو میں کیا کرتا ہوں ایک step پیچھے جانے کے لیے آپ delete کا button دبائیں گے جو point آپ نے delete کرنا ہے اس پہ آپ select کر رہے رکھیں گے اور پھر delete کا button دبائیں گے ایک step پیچھے آ گیا میں اب میں دوبارہ selection کروں گا selection شروع کرنے سے پہلے آپ ایک دفعہ اس پہ click کر دیں گے نہیں تو جب آپ ایک دفعہ دوبارہ click کریں گے تو وہ ایک نئے سے path شروع کر رہا ہے تو ہم یہ نہیں چاہتے تو میں نے ایک دفعہ اس پہ click کر دیا اور اس کو میں نے بتا دیا کہ میں یہی سے continue کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں سے میں نے یہ کر لیا اور یہاں سے میں نے curve کر لیا اب اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے point غلط لگا دیا جیسے آپ کا غلطی سے point یہاں پہ لگ گیا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ لوگ یہ کر کے delete کر دیں اس کو اس میں آپ کا time جائے گا آپ لوگ نے simple کیا کرنا ہے جب بھی آپ اپنے point غلط جگہ پہ لگا دیں تو simple space بر دوبائے رکھیں اور اس کو move کر دیں یہ دیکھیں space بر دوبائے رکھا میں نے move کیا اور اپنے point کو صحیح جگہ پہ میں لے آیا تو یہ میں نے ایک simple سا کام کر دیا اب میں اس کی selection پوری کرتا ہوں آپ لوگ کے سامنے اب ایک اور نسلہ جگہ آپ لوگ کے پاس آ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ایک point سے شروع کرتے ہیں کام ٹھیک ہے continue آپ کرتے رہتے ہیں وہ کام تو جب آپ ایک line کھینچیں گے تو وہ by default آپ کے پاس curved آئے گی line کیوں کیوں کہ آپ دیکھیں میں ctrl z کرتا ہوں یہاں پر یہاں سے میں شروع کرتا ہوں تو یہ دیکھیں میرے پاس line پہلے سے curved آگی ہے by default میں یہ پاس line curved آگئی ہے تو میں یہ نہیں چاہتا تھا میں چاہتا تھا کہ میرے پاس line straight ہے by default تو میں کہ کرتا ہوں یہاں پر میں odd سے click کروں گا ایک دفعہ اور میں پر ایک line کھینچ دوں گا اب آپ دیکھیں میرے پاس curved line نہیں آئی میں پاس straight line ہے لیکن میں اب اس کو curve کر رہا ہوں یہ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس بہت اچھا ٹول ہے بہت اچھا طریقہ ہے اپنی line کو صحیح سے آگے لے کے جانے کا کیونکہ اگر آپ دیکھیں میری line پہ میں نے بھی اس point پہ میں نے odd سے click نہیں کیا میں یہاں پر click کرتا ہوں تو یہ دیکھیں میرے پاس ایک ٹیڑا آ رہا ہے تو میں جب اس کو change کرنا چاہوں گا تو مجھ سے صحیح سے change نہیں ہو گئے تو میں کیا کروں گا سمپل یہاں پر odd سے click کروں گا اور جب میں نے اپنی selection بنانی میں خود سے بناوں گا یہ دیکھیں منولی میں نے خود سے selection بنا لی لیکن کتنی جگہوں پہ آپ کو استعمال نہیں بھی پڑے گا ادھر click کرنا کتنی جگہوں پہ آپ automatically آگے جا کے کام کر سکیں گے آپ کو curve line کا کوئی problem نہیں ہوگا اور ایک اور important بات کہ جب بھی آپ لوگوں نے کیوں کام کرنا ہے pen tool سے تو کوشش کریں آپ کم سے کم point بنائیں ابھی آپ دیکھیں میں یہاں پر points بہت زیادہ بنا رہا ہوں ٹھیک ہے تو کیونکہ میں کام ابھی example کے طور پر کر رہا ہوں slowly slowly آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں اس لیے میں ابھی points بنا بنا کے ایسا ایسا سے کام کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ کیسے ہم نے ایک باریکی سے selection کرنی ہے اوکے تو یہ ہو گیا میرے پاس کام اب میں ویڈیو کو تھوڑا سا تیز کروں گا یہاں پر تاکہ میں اپنی selection فل کر لوں تو میں نے اپنی selection پوری کر لی ہے آپ لوگوں نے شاید دیکھا ہوگا کہ آخر میں میں نے کیا کیا میں نے بجائے اس کا کہ یہاں پر alt دبا کے points بناتا بناتا کام کرتا میں نے کیا کیا alt نہیں دبایا سیدھا اس point پر لے کے گیا اور جو curve line تھی اسی کا استعمال کرتے ہوئے اپنی selection میں نے پوری کر لی ہے یہ دیکھیں تو یہ ایک آپ لوگوں کو کچھ technique سیکھنی پڑیں گی ایک آسان selection کے لیے تو یہ ہمارے پاس ہو گیا pen tool کی selection کا کام اب آپ اس کو move کیسے کر سکتے ہیں دیکھیں میں آپ کو ایک panel دکھاتا ہوں ونڈو میں جس کا نام ہے path یہ ہمارے پاس یہ ہمارے پاس آگیا path کا panel یہ آپ کو area دکھاتا ہے جو آپ نے select کیا ہے اب آپ دیکھیں میں غلطی سے اس کو میں نے اٹھا دیا اب میں اس کو واپس نہیں لاسکتا تو میں directly path پر click کروں گا اور مجھے واپس select پر click کروں گا کیسے control کے ساتھ اس پر click کروں گا ابھی میں نے click کیا نہیں میں نے صرف ابھی drag کیا ہے ٹھیک ہے پہلے سے select تھا میرے پاس میں نے بھی select کیا تھا جیسے میں نے control دبایا تو میرے پاس selection واپس آگئی میں ایک دفعہ دوبارہ آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں دی select کرتا ہوں میں اس کو دی select کیا اور اب میں اس کے اوپر control سے click کرتا ہوں یہ دیکھیں کیسے میرے پاس ایک smooth selection آگئی لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے اس پر کچھ changes کرنی ہے یہ selection ٹھیک نہیں ہے تو آپ کیا کریں صرف اس پر click کر دیں اب آپ اس میں changes کر سکتے ہیں کیسے آپ اپنے پاس direct selection tool لے لیں اس سے آپ اس کے کچھ points جو ہیں ان پر changes کر سکتے ہیں easy as that تو یہ ہمارے پاس ایک pen tool کا بہت اچھا and important کام ہو گیا اور ایک اور میں tip دے دوں یہاں پر جب بھی اب نئی پاس بنائے تو ان کو اب اپنا نام دے دیں کیسے جیسے اب یہ ہے تو میں ادھر کوں گا mouse path ٹھیک ہے میں اس کو نام دے دیا اور okay کر دیا اب آپ سوچیں گے کہ نام دینا کیوں important ہے دیکھیں اگر اس کا نام پہلے by default work path تھا اگر میں کوئی اور path ادھر select کروں تو اس کا نام بھی work path ہی رکھے گا by default تو وہ overrun ہو جکتا ہے اور آپ کی جو path ہوگی پچھلی وہ delete ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہ کام نہ ہو اس وجہ سے میں نے آپ لوگوں کو یہ tip دیا کہ آپ اپنا نام ادھر ضرور رکھیں تو students یہ تھا آج کا ماہ lecture آج کے اس lecture میں میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے کہ pen tool کی کیا importance ہے اور pen tool کو کیسے استعمال کرتے ہیں تو I hope کہ آپ لوگوں کو آج کا lecture سمجھ آیا ہوگا کہنے میں چینل کو subscribe کریں مثلا لائک کریں بلائکر میں دوبارہ مت بھولیں اور کینڈلی میری ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ جیسے بھی web designing یا graphic designing یا social media marketing سیکھنے ہو سیٹ سکے so students اللہ حافظ